موسیقی کرناٹک حج بہون پوری ملک میں واحد اور اپنی نویت کا انوکھا حج بہون ہے جو بلکل دیکھنے میں خوبصورت ہی نہیں بلکہ سہولیات کے لیے بھی مانا جاتا ہے اس حج بہون میں نہ صرف حج کو بھیجنے کا پروسس ہوتا ہے بلکہ دیگر اقلیتوں کی فلاہ و بہبودی کے سکیم بھی یہاں چلائے جاتے ہیں اور اس حج بہون کا رغبہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں آنے والے دنوں میں کئی ایسے کام کیا جا سکتے ہیں جس کو ملت کو فائدہ ہو سکے کرونا ویرس کے اس مہاماری میں مختلف قسم کے تنظیموں نے مختلف قسم کے لیڈروں نے حکومتوں نے اپنا اپنا تاؤن دیا ہے اسی طرح سے کرناٹک کا حج بہون بھی اس میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حج بہون کے نوڈل آفیسر ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پورے کورنٹین کا جو دور تھا یہ کورونا کا جو دور تھا اس میں حج بہون کے کیا رول رہا ہے کس طرح سے حج بہون سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں صاحب آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے بتائیں آپ نوڈل آفیسر حج بہون کے ہیں یا حج کمیٹی کے ہیں کرناٹک کا حج بہون کا میں نوڈل آفیسر ہوں میں 2019 میں نے جوائن کیا ہم پہ کرناٹک کا حج بہون جو بنایا گیا یہ ہمارے زائرین کی ہر ایک سہولت فرام کرنے کے لئے ہم نے بنایا گیا تو اس کے بعد یہ تو گورنمنٹ کے طرف سے بنایا گیا تھا تقریباً ایٹی سیون کروڑ روپیس سپنٹ کر کے ہمیں حج بہون بنا کریں تو گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہاں کی کورنٹین سینٹ بنائے تو یہ نوڈل آفیل کے مہنے میں کورنٹین سینٹ اسٹیبلیش کرنے کے لئے ہم کو ایک آرڈس دیئے مہنے ڈیویل فیڈ ڈپارٹمنٹ سے تو اس وقت ہم نے اپریل سے لے کے بیس میں تک جون تک ہم نے کورنٹین سینٹ اسٹیبلیش کیا اس کے بعد ٹونٹی تھرڈ جون سے لے کر ٹونٹی سین لیون ٹو تاؤزن ٹونٹی تک ہم نے یہاں پہ کوئیٹ کیر سینٹر کا انتظام کیا تھا اس میں تقریباً پچاس پانچ ہزار لوگ یہاں پہ آکے یہاں پہ چوزا چودہ دن کورنٹین ہو کے یہاں پہ فیسلیٹس ہم نے دیا ہے یہاں پہ بلا تحضیب بلا مذہب اور بلا کسی انفیریٹی کامپلیس کے ہم نے یہاں پہ بہترین سے بہترین انتظامات کیا ہے پہلے جو تھا وہ کورنٹین سینٹر تھا وہ جو کورنٹین سینٹر تھا اس میں کتنی لوگ آئے تھے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اس میں وہ پورے سٹیٹس آتے تھے سارے سٹیٹس یہاں پہ آتے تھے تقریباً ایک ایک ہزار دیڑھ ہزار تک یہاں پہ لوگ اس میں کورنٹین سینٹر میں آ رہے تھے اس میں کیا انتظام تھا ان لوگوں اس میں انجوز کے طرف سے کھانے کا پینے کا اس کے بعد اور جتے کہتے بھی انسان انتظامات تھے ان کو بیٹسٹ سپلے کرنے کا میڈیسن سپلے کرنے کا اور جتے بھی انتظام تھے وہ نے ہم نے ان کا دھاوان لے کر ہم نے ان کو سپلے کیا ہے وہ یہ جو خرچ ہوئے ہیں پورے جو اخراجات ہوئے ہیں کورنٹین سینٹر اس کے بعد کوئٹ سے کوئٹ کیر سینٹر تو یہ سارا جو خرچ ہے کیا یہ مینورٹی ویل فیر کے طرف سے اٹھایا گیا ہے ہج کمیٹی کے طرف سے اٹھایا گیا ہے یہ مینورٹی ویل فیر کے طرف کے آرٹس کے مطابق ہم نے ہج کمیٹی سے یہ دیا ہے ہم ہم کو بی بی ایم پی آلہ نے پرامیس کیا ہے کہ وہ ہمارا پورا ہمارا پیسہ آپس کرتے ہیں کر کے ہم نے آلڑی بلز پر سبیٹ کر کے ہیں کتنا خرچ ہوئے ہیں سر اس تاثرات تھے جس طرح سے لوگوں کو کورنٹین سینٹر اس کے بعد کوئٹ کیر سینٹر ہوا تو لوگوں کو مختلف مذہب کی لوگ یہاں آتے تھے تو ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کس طرح سے فیسلیٹیز تھی وہاں یہاں پہ جس طرح سے ہم نے ہجبوان میں فیسلیٹیز فراہم کہتے ہیں ایسے فیسلیٹیز دوسری بیگلیور میں تقریباً سات سینٹرز میں کوئٹ کیر سینٹرز بنایا کہتے ہیں اس میں ہجبوان ایک سینٹر تھا اس کے سر پر آتے ہیں ہمارے راجندر کھٹاریا صاحب اور اس کے نوڈل آف سے ہاتے ہیں ہمارے جناب سرفراس خان جو جینٹ کمیشنر ہیں جو ہے یہاں کی ایکزیگوڈ آفیسر پہ ہیں انہوں نے اس کا اس ہجبوان کا بہترین سے استعمال کیا اور ٹاپ کولیٹی کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ سب کو دیا اور ڈاکٹرز بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹرز آتے تھے ہیں نرسے سے یہاں کی اچھے سے اچھے کھانا جاتا تھا جو جو لوگ بھی یہاں پہ آ کر رہ کر گئے انہوں نے بہت اپنا خوشی کا اور اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے بہت اتمنان اظہار کیا ہاں پہ ہے اسی طرح سے کیا آنے والے دینموئی بھی جیسے اس طرح کی مہاماری تھی استعمال کیا گیا لیکن آخلیتوں کی فلاہ بھائبودی کے لیے اس پورے جو جو یہ حج بھاون ہے چونکہ کافی بڑا ہے کیا اسی استعمال کر لیا جانا چاہیے اسے کہیں نہ کہیں کمیونٹی کو فائدہ ہوگا ہاں کمیونٹی کی فائدہ کرنے کے لیے ڈریکٹ آف ایڈیس کے ساتھ ہم ہم نے ایک یومو کر رہے کر رہے ہیں آئی ایس کلاس لینے کے لیے کیس کلاس لینے کے سمینر کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ہماری ایک تھوڑی جگہ کو وفٹ ٹریننگ انسٹوٹ کے لیے بھی دیئے ہیں اس پہ وفٹ ٹرین انسٹوٹ کے لیے ہیں جس میں ہر مہنہ پچاس پچاس لوگ آ کے یہاں پہ ٹریننگ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈیریکٹر بھی اپائنٹ کیا ہے ایک ڈیریکٹر فار وفٹ ٹریننگ انسٹوٹ کر کے جنہاں ویشن فلوشن صاحب جو ڈیریکٹر پنچہ اتراج ہیں ان کو یہاں پہ نامزد کیا گیا ہے اور اس بیلڈنگ میں کرنٹا کا اسٹریکٹ وف پونسل ہے کرنٹا اسٹریکٹ وفنڈشن وومن ڈیولوپنٹ ہے اور کرنٹا کا اردو کاریمی کے ایک ونگ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ سر سے سرچ انسٹوٹ کر کے بھی ایک انسٹوٹیشن ہے وہ بھی یہاں پہ خائم کیا گیا ہے پھر اس کے بعد تو انشاءاللہ جتنا بھی میکسیم ہیلپ چاہیے ہنڈ پونس سے ہم ضرور اس کا استعمال کریں گے بہت بہت شکریہ یہ تھے ابباز شریف صاحب جو یہاں کے انتظام یہی کرتے ہیں اور یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پوری جو کورنٹین سینٹر کی جو جو پریڈ تھا کورنٹین سینٹر کوئٹ کیر سینٹر کا اس سے کافی لوگوں نے اتمنان ظاہر کیا ہے اور یہاں سے جو فائدہ لوگوں کو پہنچا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا دیگر مذہب کی لوگوں تمام لوگ یہاں سے فائدہ حاصل کیے ہیں اور خوشی کا اظہار کیے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کا جو انتظام تھا اس میں تمام ترکی سہولیات تھی کھانا تھا ہر وقت ان کی دیکھ بھال کی گئی اس وجہ سے جو ہے یہاں جو کورنٹین سینٹر سے جو پیٹشنٹ گئے تھے ان لوگوں نے بھی ان کے تعلق سے کافی اچھے ریویو دیئے ہیں کیا میرے پرسن سمیر کے ساتھ شاہیت کازی بینگلورو موسیقی